میں اثر آپ کی جانے بات ہوں ہمارے ساتھ موجود ہے چیف سیکرٹری پنجاب جناب جواد رفیق ملک صاحب اسلام علیکم ملک صاحب ملک صاحب پہلے تو بہت بہت مبارکباد ہماری طرف سے کہ آپ نے حال ہی میں چار سنبھالا ہے اور دوسری جانب ایک نیا چیلنج بھی آپ کے سامنے کھڑا ہے کہ کرونا سے نمٹنے کے لیے جو اقدامات ہیں وہ مزید تیز کرنے ہوں گے تو اس میں کیا کیا تبدیلی کی جاری ہے سار اور ملک صاحب یہ بتائی گا کہ جو کورنٹین سینٹرز ہیں جو بنائے گئے ہیں اس میں سے بعض اوقات یہ کہا جا رہا تھا کہ اس میں پی پی کیٹس ہمارے پاس موجود نہیں ہیں اور سب سے زیادہ ڈاکٹرز جو ہے وہ انفیکٹڈ ہیں تو اس پر کچھ جی جی ہاں جی بلکل ایسا ہو رہا ہے بلکل ہو رہا ہے ہمیں بلکل پتا ہے ان چیزوں پر سارا کچھ تاہی نی چیزوں پر لیے ہم نے میکنگ کی ہے انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ ہر ہسٹیٹلز میں پیٹس وغیرہ ہر چیز پوری ہوں جنہوں نے لائف سیت کرنی ہے لوگوں کی ان کی کیر کرنا سکت بہت ضروری ہے تو سر یہ بتائیں گا کہ جو اس وقت فرنٹ لائن پر جو عملہ ہے وہ ہمارا ظاہر ہے پولیس ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹرز ہیں اور پھر انتظامی مشینری بھی ظاہر ہے پورے ڈسٹرک میں کام کر رہی ہے تو سر اس کی الیجیبیلیٹی کو مزید بڑھانے کے لیے اس پر بھی توجہ دی جاری ہے سر عوام کے لیے کیا پیغام ہے کہ یہ جو اب نو میں تک اس سے آگے بھی بڑھ سکتا ہے سر عوام کے لیے یہی پیغام ہے کہ عوام کوشش کرے کہ جو ہم نے بنائی ہیں براؤنریز اس پر عمل کریں ہمیں زبردستی نہ کرنی پڑے عوام کے ساتھ مطلب زبردستی بھی کی جا سکتے گر عوام گھر میں نہ رہے مجبوری ہے پھر عواممنٹ کے بس اپنا رائٹ تو ہے وہ اپنی ریٹ تو پھر یوز کرتی ہے سر یہ کرفیو کی طرف تو نہیں جا رہے ہم لوگ کے اگر عوام گھر میں نہیں رہے گی ملک صاحب یہ بتائی گا کہ جو موجودہ سٹ اپ ہے سر جو کرونا کے حوالے سے مختلف ڈسٹک ہیں ظاہر ہے اس میں آپ نے رینکنگ کی ہوگی تو اس وقت ہے ٹاپ پہ کون سے جا رہے ہیں اور کچھ ایسے ہوں گے جن کی کارکردگی سے آپ مطمئن نہیں ہوں گے کچھ ڈیپٹی کمیشنرز اور کمیشنرز ان کے خلاف ایکشن ہوگا وہ ابھی میٹنگ میری ہے یہ ساڑھے تین دیگر میٹنگ شروع ہو رہی ہے تمام پنجاب میں نے بلائے ہیں ڈیسیز وغیرہ سیز کو ابھی دیکھتے ہیں اس کو انہیں آپ کو تھا ابھی تو آئے ہیں ابھی اس بارے میں تو میں ابھی آپ کوش نہیں کہہ سکتا لیکن باقی یہ ہے کہ انشاءاللہ میٹنگ کرتے ہیں اور آپ کو ریزلٹ بھی ملیں گے نظر آئیں گے انشاءاللہ کوشش ہماری ہے جو نو میں ہی تک اس کو ختم کیا جائے بہتر کیا جائے سر صاحب کا چیف سیکرٹری پنجاب کی پولیسیز کو چلائیں گے یا کچھ تبدیلی اس میں نظر آئے گی ہمیں اور ہونی چاہیے آپ کے نزدیک لیکن پولیسی گورنمنٹ کی ہے میں سیکٹری ہوں یا وہ سے آزم صاحب سے آزم صاحب نے بہت اچھے انشاءاللیاں میں ہم کوشش کریں گے نہیں کوئی آگے بڑھائیں گے جہاں زود محسوس کریں گے وہاں تبیل بھی کریں گے سر ایک نوٹفکیشن ابھی پینڈنگ ہے وہ بیس پرسنٹ کی ٹوئی ٹیک آئی تھی پرائیویٹ سکولز کے جو فیسوں میں کمی کے حوالے سے تو وہ یہ نوٹفکیشن بھی ڈیلے ہو جاتے ہیں کچھ عملی اقدامات کی طرف نہیں جائے جاتا کچھ ڈیلینگ ٹیکٹس جو ہے وہ ہوتے ہیں ان کا خاتم ہوگا سر انشاءاللہ پوری پوشش کریں گے جی ابھی دیکھیں جی چیف نسو صاحب نے انشاءاللیا رائیس پنجاب کا سر آخری سوال ہے آپ سے آزم سلیمان صاحب جو آئے تو نئے آئی جی لے کے آئے شایب دستگیر صاحب آپ پولیس پورس کا بھی کمانڈر کو تبدیل کریں گے یا ایسی سے کام جائے گے جو چل رہی ہے ٹیم انشاءاللہ ٹیم کے ساتھ چلیں گے سر آخری ٹی وی ٹوڈے کے لیے کوئی پیغام اور ناظرین کے لیے ٹی وی ٹوڈے کے لیے پیغام یہی ہے کہ بٹو صاحب بڑا اچھا ہم نے دیکھا آپ کا خدمت پولیشن کے ساتھ بھی چل رہا تھا ٹی وی ٹوڈے کا جی تو اینجیوز کے ساتھ بچ یہی ہے کہ عوام کو ریلیف دینے کے لیے جو بھی پوشش کی جائے عوام تک اب دیکھ کریں سر بیسٹ آف لیکس بہت شکریہ ہماری کار کردگی بھی آپ کے ساتھ ہم کرونا کے خلاف جو جنگ لڑھ رہے ہیں آپ کے دست و بازو بن رہے ہیں خصوصاً اس وقت تلخدمت فاؤنڈیشن اور دیگر انجیوز جیسے کہ آپ نے کہا آپ کے ان ریمارکس کا بہت شکریہ سر بہت بہت شکریہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی کامیابی دے